ہی ہے دردار ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شزار بھئی یہ کونسی ہے میری اما تو بچ چکی ہے چاچو کو اندر گئی ہے میں نے دیوان کک چکی ہے اور اس کو اندر سے کھول کر دیکھیں اس طرح سے دیوان نہیں کر رہے ہیں اس میں اسے دعا نہیں کر رہے ہیں لا جواب چیز ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں عبد المالک فرید اور آج اس خوبصورت موسم ہے موسم تو دیکھیں نا زرہ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش میں آج ہم لوگ جا کے باربیکیو ٹرائے کریں گے انشاءاللہ اور باربیکیو میں بھی خاص طور پر ہم لوگ لیں گے فش اور اس کے علاوہ ہم لوگ تقریبا کوئی پانچ سے چھے آئیٹمز ٹرائے کریں گے اور سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو مزے کے کھانے دکھاؤں گا میں اس خوبصورت موسم میں آپ کو مزے آ جائیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ مین شہابورا روڈ ہے اور یہ ہے شہزاد دکا اس ٹائم پر مال تیار ہو رہا ہوگا تو وہ جا کے دیکھتے ہیں کیسے تیار کر دیں گے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ شہزاد صاحب کیا ہے؟ الحمدللہ ٹک ٹاک؟ الحمدللہ بھائی جار کونسی فش؟ بانلیس ہے؟ بانلیس ہے ماشاءاللہ یہ آپ کی سب سے زیادہ پکنے والا ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ اس کے مثالیں کون سے لگاتے ہیں؟ بتائیں گے آپ؟ مثالیں جناب مازلت کے ساتھ سیکریٹ ریسپی ہوتی ہے جو الحمدللہ کسی کے پاس نہیں ہے ماشاءاللہ یہ جب آپ کھائیں گے انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ یہ کونسی مچھلی ہے؟ یہ جناب کالا رہو کالا رہو یہ ایک کلو ہوگا ہے پورا؟ تقریبا کوئی سوہ سوہ ایک کلو سوہ کلو کیونکہ جتنا بڑا دانا ہوگا اتنا ہی اس کا کانٹا موٹا ہوگا جتنا کانٹا موٹا ہوگا جتنا کانٹا موٹا ہوگا آسانی ہوگا ماشاءاللہ ابھی شہزاد صاحب نے کام ختم کیا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اور شام کو ہمیں فش کھلائیں گے اور بھوک لگی ہوئی ہے مجھے اس ٹائم پر بہت زیادہ تو پھر اس ٹائم پر کچھ ہو سکتا ہے؟ جی جناب ضرور انشاءاللہ آپ کو ابھی میں مطن بنا کے کھلاتا ہوں مطن نمکین میرے بھائی ہیں ان کو پتا ہے کہ مجھے مطن پسانتے ہیں اور یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں آپ کو شاید بتا نہیں ہوگا یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں گوشت کھا ہے شیزار بھائی؟ گوشت جناب وہ دونے گیا ہوا ہے اچھا اب آپ کو گوشت بھی دکھاتے ہیں اور پکا کے بھی دکھاتے ہیں ریسپی نہیں آپ کو بتائیں گے باقی پکا کے کھلائیں گے پکا کھانے کے بعد آپ نے بتانا ہے چاہے میرے بڑے بھائی ہیں لیکن ان کے ہاتھ کی مطن نمکین نہیں کھائی نمکین گوشت نہیں کھایا وہ آج میں کھاؤں گا ایسے بھی میرے بھائی سیال کوٹ میں ہوتے تھے میں سعودیہ میں ہوتا تھا اور الحمدللہ پنجاب میں گریل چرگا اور گریل فش سٹارٹ کرنے والا شہداتک ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شیروع کی ہے لیکن الحمدللہ وہ ٹیسٹ نہیں دے سکی آپ کے کیا نام ہے؟ عرفان عرفان آپ کیا کرتے ہیں؟ باربی کیوں لگتے ہیں؟ باربی کیوں لگتے ہیں؟ ریسپی اس کا بتا ہے آپ کو؟ ہی سیکرٹ ریسپی نہیں سیکر ہے سیکرے ہیں؟ نعم شرح صاحب سے سیکھئے ہیں مجھے اکیلے میں بتانا ہے آپ نے میں نے ریسٹورنٹ کو سیکھنا ہے سیکھئے ہیں سیکھئے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کہنا نہیں ہے یہ بکر والا پورا پانی اسی میں ڈال ہے؟ ہا نہیں اور پیلہ المسالیں باگرہ نہیں ڈھائے سکھنے ہاں ہاں کچھ نہیں آپ ریسٹورنٹس پہ صرف اتنا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ مجھے کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ بتاو کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے تینکیو جی سار تیار ہے؟ سار الحمدللہ آپ کھائیں اور کھانے کے بعد بتائیں چلیں دے دیں مجھے اچھا جی خود ہی لے کے جانا ہے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں کھا لیں کھا لیں گے کوئی بتا ہے؟ ہم خود ہی لے کے جا رہے ہیں پیت باری کی حد ہوتی ہے ویسے بوک کی بھی تو حد ہوتی ہے جی یا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ لائٹیں جلانے ہیں؟ لائٹیں جلانے جلانے؟ لائٹیں ایک اللہ ساکت کر آنے کے جانا، باہل نہیں بیٹھنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب شکریہ جزاک اللہ خیر اور کثیر کے آپ کو کھو دے؟ نہیں میں مجھے ! ہم دائیں کھویں باقی کسی کو نہیں دیتا اچھا اس کو دیں گے یہ آپ کا ساتھی ہے ساتھی تو ہے لیکن آپ کے دکھ سوک کا ساتھی ہے لیکن یہ اس کی صحت کے مطابق اتنا بہت ہے صحیح بات ہے بسم اللہ یہاں پر تھوڑا سا گوشت لیا ہے اور ساتھ لیتے ہیں اپنی فیوریٹ مرچی یہ بڑا ہی رچنی والا بن گئے کیا بات ہے یہ زبردست دو گودہ اس میں گوشت نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کھائیں گوشت ہے تو بھول ہوگی چاچو چنچن کے بوٹیاں نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دومو والی ہے اب بوٹی بھی کہہ رہی ہوگی مجھے محب کر دیں چاچو کے راز کھوڑتا رہا ہے یہ چاچو نے ساہی ہڈیاں کھائی آپ جل جلے ہڈیوں سے دیکھیں یہ بھی چاچو نے کھائی ہے یہ بھی چاچو نے پانی پیا یہ بھی چاچو پانی پیا یہ چاچو نے ماشاءاللہ سے پوری ڈیو ختم نہیں کی یہ بھی چاچو اور یہ اپنی ہڈیاں بھی میرے اوپر اٹھا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بوٹی نہیں ہے یہ کیا ہے یہ بوٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ بوٹی ہے تم کھا رہے تھے چوے چوے کی دور چوے کو کیا بتا پکڑے ہیں میں نے کہا کہ چاچو کھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندھروں نہیں ہے منزل یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کھٹیوں سے بھی کچھ نہ کچھ ہی نکالیں اب یہ بلکل صاف ہو اب اس پر صاف بھی نہیں نکال سکتے شکر یہ پوری ماشاءاللہ سے پوری تھی تو نے ساری کھا لیا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے چوتھی روٹی ہے بلکل صاف تو میرے نوالے گن رہے ہیں اس لئے پلیٹ گن رہے ہیں میں کھاتے ہی نہیں یہ دیکھیں سارا ختم کر کے کہتے ہیں میں کچھ کھاتا نہیں وہ پوری ہڈیاں چوزتے ہیں ہمیں کچھ کھاؤں گا نہیں میں نراض ہوں تو مجھے کھانے ہی نہیں دیتا سارا کھا کے نراض ہوگے چاچو اللہ کے رحمت سے اٹھے گئے چاچو اللہ کے رحمت سے کہاں کھائے مذہر آ رہے ہیں نا دینا آپ کی طرف شریف ہیں آپ کچھ کھاتے ہی نہیں آپ تو گوشت میں ہیں یہ ہوتے ہیں گوشت کے کرش یہ شراردی بچے نے بہت ساری باتیں کی ہیں آپ نے سن لیا اب بتائیں اس کو کیا سزادوں میں چاچو کے ساتھ مزہ کرتے ہیں مزہ دار تھا بڑا ہی مزہ آ گیا مزہ دینا اب ہم لوگ انتظار کرتے ہیں بلکہ ہم لوگ پھر سے پھوک لگواتے ہیں کیونکہ رات کو میں نے کھانی ہے مچھلی یہاں پر رات کے ٹائم پر بڑی زودست شیابپورا روڈ پر اور یہ ہے شہزاد ٹکا کیا لیں بھائی ٹک 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 بچ ہے یہ ملائی ٹکا ہے ملائی پیس یہ ملائی بوٹی ہے یہ ملائی بوٹی ہے اور یہ ملائی بوٹی ہے اسلام علیکم السلام علیکم کیا لیں بھائی جہاں ٹک 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 ٹ الحمدللہ اس بھائی کی شکل میرے سے ملتی ہے صحیح 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 آواز بھی ملتی ہے لوگ تو کہتے ہیں آپ نے بھی بتانا ہے ملتی ہے یا کسی کرتے ہیں ہاں کومنٹس میں ضرور بتانا کہ شکل اور آواز ملتی ہے یا نہیں ان کا نام ہے عبدالخالق فرید آگے آپ کو سمجھیں اگر نہیں سمجھتے تو پھر آپ کا خصور ہے میرا کوئی خصور نہیں یہ ہے شہابپورا والی برانچ اور یہ میل سیشن ہے یہاں پر سب لوگ بیٹھتے ہیں اور یہاں پر یہ لگا ہوا ہے باہر سٹال اور یہاں پر ماشاءاللہ کباب بن رہے ہیں السلام علیکم کیا آلہم صاحب اللہ علام صاحب کیا نام ہے آپ کو محمد ارشد ماشاءاللہ یہ چکن کباب ہے یہ ماشاءاللہ کباب بیر کباب بنا رہے ہیں اپنے نازو کھاتاں نازو کھاتے ہیں نازو کھاتے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ بار بی کیو بن رہے ہیں اور اس طرح کوئی فیملی سیشن ہے فیملیز کی جگہ ہے اور بار بی کیو بن رہے ہیں میں کہتا ہوں مزے ہی آگئے اور جا کے تھوڑی دیر تک ہم گریل فش جو کوئلے پر بار بی کیو فش بناتے ہیں اور اس میں کالا رو بھی ہوتا ہے تو دونوں ٹرائے کریں اور آپ کو بتائیں کہ کیسے ہیں کیا بات ہے شیزاد بھائی کی میں پوچھ رہا ہوں کیا بات ہے شیزاد بھائی کی بتا نہیں رہا کیا بات ہے شیزاد بھائی بات آپ کے سامنے یعنی کہ صحیح بات ہے اللہ حمدلی بات ہے ماشاءاللہ ما شاءاللہ کیا بات ہے ملائی پوٹی لوا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیزاد بھائی یہ کونسی ہے یہ پاشا بوٹی پاشا بوٹی پہلی بار سنیے پاشا بوٹی کھائیں گے تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے ہاں جی شیزاد بھائی کے سامنے شیزاد کی کمپیریزم کرتا ہے آپ نے اسم کرامی بھائی جان رانا زبیر ماشاءاللہ رانا زبیر بھائی ملے ہیں ہمیں شیزاد بھائی کے ہوتل پر یہ تو محمد عرشد بھائی ہیں محمد رئیس محمد عرفان ملک سجاد ملک سجاد یہ ہمارے پیارے بھائی ہیں ان کا نام بھول گیا ہوں لیکن شاویز نام ہے محمد عرفان محمد عرفان محمد عرفان یہ جنہاں گریل چرگہ ماشاءاللہ گریل چرگہ ماشاءاللہ ان کے ہاں رش آپ دیکھ سکتے ہیں سٹال فل ہے اور اس طرح یہ جو سائیڈ ہے یہاں پر اوپر ساری کڑھائی وغیرہ اور وہ آئیٹم ہوتے ہیں کڑھائی والے دال سبزی وغیرہ نہیں ہوتی اور دوسرا آپ لوگ بلکل یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے پھائی ہیں یا کچھ بھی ایسا ہے یا ہمارا اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا جو آنسٹ ریویو ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے میں نے کہ کیسا لگا مجھے کھا کے اور کتنا ٹیسٹی ہے اور کتنا نہیں ہے وہ سب کچھ کھائیں گے آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو پہلے چلے گا کہ کس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ ان کی دو برانچی ہیں شہزاد فکا کی ایک یہاں پر شہاپورا روڈ پر اور دوسری سٹی ہاؤسنگ کے گیٹ کے پاس ہی ہے پیٹرول پمپ کے پاس کل سے پیٹرول پمپ ہے؟ اٹک پیٹرول پمپ ایسا تمہیں بابا کی بار بی کیوں پسند ہے؟ نہیں چکن کباب میں نے پیل رہا ہے چکن کباب اب شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو دوسری برانچ ہے نا سٹی ہاؤسنگ میں ان شاء اللہ ادھر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ادھر کی ایٹم بھی ہیں تو سیم ایک جیسی لیکن کھانا ان کو ادھر کی لانا جائے گا چل بے بتیجے یہ ہے جی اٹک پیٹرول پمپ اور اس کے ساتھ ہمارے شہزاد بھائی یہ کھڑے ہیں لال بورڈ کے اوپر السلام علیکم حمزہ صاحب یہ ہمارے شہزاد بھائی کے سپوتر ہیں اور یہ ان کا نام روشن کریں گے انشاء اللہ آپ اپنا روشن چہرہ دکھا دیں روشن چہرہ ہاں بروسٹر والی ویڈیو میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا اور یہ میرا بتیجہ ہے مجھے ایسے لگتا ہے روانٹی یہ ہمارا آئٹم ہے اور اب بھوک بھی بڑی ظالم لگتا ہے لیکن ہمارے بھائی محبت اتنی ڈال رہے ہیں کہ ٹائم بڑھتا جا رہے ہیں جناب یہ ہے آپ کے دینے چیز تکا ہے یہ اوپر چیز لگا رہے ہیں ماشاء اللہ چیز کے اندر کیا دنیا وغیرہ سبزیاں ڈالی ہوئے ہیں ہاں جی یہ کھانے کے بعد بتائیں گے سب کچھ کیا کیا ہے بہت کچھ ہے ماشاء اللہ چیز صحیح پگل چکی ہے یہاں پر ماشاء اللہ بیو کباب چکن کباب بیو کباب دککہ شہزاد ہم یہ کھانے کے لئے ہم تیار ہو رہے ہیں اور تیار ہونے سے پہلے یہ دیکھیں بارش ہونے لگ گئی لیکن ولاغنگ میں یہ سب کچھ چلتا ہے اور ادھر میرے چاچوں کو بھی بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے لیکن جب گرم گرم کھانا آئے گا پھر موڈ ریفریش ہو جائے گا پھر موڈ ریفریش کیا ہے موڈ بن جائے گا پھر بارش میں بیٹھ کے باربی کیوں کھائیں موٹر سیکل آلے نے آواز خراب کر گئی برحال بارش میں بیٹھ کے باربی کیوں کھائیں اور اگر آپ کو مل جائے گا تو آئے گا آہا بارش ہوتا ہے اور بوک بھی بہت زبردست لگ گئی یہ ہماری سب سے پہلے سیلڈ آگئی یہ ہماری چٹنی ہے جناب اعلا یہ بہت خوبصورت سلاد اور اس سے بھی خوبصورت باربی کیوں اور یہ ہماری ٹیپیکل چٹنی یہ ہماری دیسی روٹی ہوگی یہ کیا چیز ہے؟ انگارہ بوٹی یہ انگارہ بوٹی سب سے پہلے انگارہ بوٹی میں ٹرائی کرتا ہوں اس طرح سے آیا اندر سے سموک دیکھیں اس طرح سے کھائی کیا بات ہے؟ انگارہ بوٹی بغیر روٹی کے میں ٹرائی کر رہا ہوں پہلے بغیر ہر چیز کے بغیر ہر چیز کے چاچو اے 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 راج آپ کریسپ اور اس کے اوپر بار بی کیو کرسپ خاص طور پر بار بی کیو کرسپ کرسپی چیز بہت مزیدہ لا جواب شکریہ 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 جناب آگے آگے چیک کریں ابھی میں چیز ٹکا ہی ٹرائی کرتا ہوں یہ جنابی اللہ چیز ٹکا اس کے اوپر یہ ساری چیز لگی ہوئی ہے نیچے ٹکا ہے ہندے سے کچھ ہستے ہی کیسے ہیں اور اس کے دھومیں اٹھے ہیں ابھی ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے اور سردیوں کا موسم سردیوں میں بار بی کیو آئے ہائے لا جواب چیز ٹکا اور یہ نرم زبردست نرم اور ایسے رچ مو میں گل جاتا ہے آئے ہائے 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 یہ پہلے آپ لوگ بھی دیکھ لیں آپ لوگ پیچھے نہ رہے پیچھے نہ رہے چیز ٹکا اور وہ بھی لگ والا گوشت برابر مسائلیں چیز کا پورا ذائقہ آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چیز کے ذائقے کی وجہ سے جو ٹکے کا اپنا ذائقہ یا گوشت کا ذائقہ اور اس پر مسائلیں چیز کی وجہ سے سب سے اچھی بات یہ ہے اگر چیز ٹھوڑی سی زیادہ ہو جاتی تو یہ خطرہ ہوتا ہے کبھی کبھی چیز ایکسٹر آپ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے گوشت کا ذائقہ ہی آتا تو یہ اس میں اچھی چیز ہے کہ دونوں کا کمبنیشن برابر برابر یہ جنب اعلیٰ پاشا بوٹی اس طریقے سے ہوتی ہے شیملہ میرچ ٹماٹر یہ ساری چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں اور اس بوٹی کو ان سارے ویجیٹیبلز کے ساتھ ہی اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے اور اس کو سیدھے ہی جانے دیں موگ ہے میں نے پہلے بھی بائشہزار کے ہاتھ سے پاشا بوٹی لیکن آج مزہ دوبالا ہے وہ کیسے لیے کہ موسم بھی بہت زیادہ دست ہے اور بائشہزار نے سپیشل دل سے بنایا ہے حالانکہ ہمیشہ بائشہزار خود ہی بناتے ہیں خود ہی مسائلہ لگاتے ہیں یہ ان کی بہت اچھی بات ہے اور دونوں ریسپرینٹس میں ان کے اپنے مسائلے لگے ہوتے ہیں یہ سب سے خوبصورت بات ہے پاشا بوٹی جب آپ کو گوشت کے ساتھ اور خوشبو وہ موہ میں گھل جاتی ہے تو اس کا بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے میں سکون سے کھوں گا ٹھیک ہے چاچو اب کس چیز پر اترے ہوگا کچھ کچھ کھا رہے ہو کچھ کھا رہے ہو بس کھا ہی جا رہے ہو سکنیچر ڈش شہزاد بھائی کی سکنیچر ڈش سکنیچر ڈش شہزاد بھائی کی وجہ سے رش ہوتا ہے یہاں پر شہزاد تکا پر سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ گریل پر بنتی ہے ہیلدی ہے اور بون لیس محنت نہیں کرنے پڑتی ہے آج کے زمانے میں کس کو محنت کرنا پر سنگر ہوئے 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 سکنیچر ڈش دیکھ رہے ہیں کسی نہیں کری اور یہ گریل پر بنی ہے سب سے خوبصورت بات کے گریل پر بنی ہے پہلے بغیر کسی بھی چیز کے ٹرائی کرتے ہیں بسم اللہ اس کی سپرشل چٹنی اس کے ساتھ اس کا فلے کر لیں اب اس چٹنی کے اندر اچھے سے ڈپ کر لیا چٹنی میں اور اس کو سیدھا جانے لیں اب ایک مکس بائٹ بناتے ہیں جس میں پش بھی ڈالیں گے سب سے پہلے یہاں پر ہم فش لیتے ہیں فش اس کے بعد یہاں پر یہ ویجیٹیبلز پاشا بوٹی سے اس کے بعد یہاں پر پاشا بوٹی کا ایک کھوڑا سا حصہ یہ چیز کیا چیز ہے یہ چیز یہ چیز آگئی یہاں پر اور کونسی رہ گئی یہ رہ گئی اب یہ کرسپ آہ 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 اب اتنا بڑا نیوالا پتہ نہیں میرے موں میں جائے گا یا نہیں جائے گا آپ تو مشہور ہیں ہلکا اس چٹنی میں لگا اب اس چٹنی میں لگا بارش بھی ہونے لگ گئی ہے اور یہ ایک بن گئی ہے فل بائٹ جس میں ہر چیز ڈالی ہوئی ہے بارش بہترین بارش بھی رہ گئی ہے ہر چیز بارش بہترین یہ ہے کہ چاچو کو اندر گئی ہے چاچو کو نہیں پتہ میں نے ویڈیو آنکھا کیا ہے کر لی ہے بسم اللہ یہ ہے جناب کالا رہو اور اس کو اندر سے کھول کر دیکھیں اس میں اسے دھوا نہیں کر رہا ہے لا جواب چیز ہے میں نے کھائی ہے تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا سوفٹ ہے اس کا گوشت اندر سے لا جواب بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے باقی یہ بونلیس ہے اس سے بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہے کالا رہو اور یہ میری فیوریٹ بھی ہے یہ دیکھیں یہ کیا نگلی اس میں سے کیا سموک ہے میرے ساتھ نے ظلم بستم کی انتیاہ کر دی خود ہی خیر جا کے تمہیں خیر جاتے ہیں کیا کریں ایک بارش سے بیٹری ہی ختم ہو گئی دوسرے کیمری کی لیکن اس کے اوپر یہ دیکھیں فکس آرہا ہے اس کے اوپر یہ مسالہ لگایا ہے لا جواب چیز ہے اور گوشت جو ہے کافی کافی زیادہ سوفٹ ہے اس کے نسبت اور گوشت کے اندر زائکا ہے امین چیز دوسرے سے کافی عیقا ہے بھائی، توکرن جا مرحبا دوسرے بلاغنگ بگن ہیں پھانا ساتھ بھی یہ بہت زبردست چیز ہے مجھے پتہ ہے یہ ہے فنگر فش اس کو دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کے دھوئے اس کے دھوئے سے اتنی نرم ہے یہ فنگر فش ہے اور یہ انتہائی نرم ہے انتہائی نرم اور اس کو جانے دیں سیدھے ہی بسم اللہ یہ فنگر فش ہے یہ دیکھیں فنگر فش کے اوپر آپ جب یہ لیمن ڈالتے ہیں وہ میں جائے ہم میری جیسے یہ ملک یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ڈالیں اس میں سے بھٹیجے دوں گا شکر ہے میری باری آئی اور اس کے دیکھ رہے ہیں یہ خوشک ہے اور اس کے اوپر مسالہ ہے بڑا ہی لا جواب یہ میرے باتیجے پیارے کے لئے آخر کار آخر کار اس کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کومنٹ میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں اور مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ یہاں پر کلک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر کلک کر دیں تو باتیجے کو معاف کر دیں آپ سے مزاقات ہو گئی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ چل چاچو اس کو بانگ کر یہاں آنے تونے کدے سے بیلو بانگ کریں جتنے بھی بٹن نظر ہے سارے تو آ دوں سارے آ دوں سارے تو آ دیں